دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو دوسروں کی غلطی سے سیکھتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خود غلطی کر کے سیکھتے ہیں اور یہ بات چاہے لائف اسٹائل کی ہو ہیلتھ کیر یا پھر فوڈ ہیبٹ کی سب پر برابر سے لاغو ہوتی ہے بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں حسین آپ اب نیوٹریشنل نیورو سائنس جنرل کی تازہ رپورٹ کا ہی ذکر کر لیتے ہیں جس کے مطابق زیادہ تر لوگ موڈرن لائف اسٹائل کے نام پر نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں کھان پان کے نام پر جنک فوڈ کو وہ بڑاوہ دے رہے ہیں ہر کسی کی دھالی میں جنک فوڈ ہوتا ہے پھل اور سبزیاں یہ لوگ کھاتے نہیں ہیں اور جب بیمار پڑھتے ہیں تب ہی ان کی فوڈ حابٹ سدھرتی ہیں اور واپس ویر ویسی ہو جاتے ہیں دراصل پھل اور سبزیوں کا استعمال کم ہونے کا اثر بھارت کی صحت پر دکھنے لگا ہے زیادہ تر لوگوں میں نیچرل نیٹریشنز کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام طرح کی بیماریوں کی گرفت میں آ رہے ہیں انہالدھی ایٹنگ ہابٹس کا اثر سب سے پہلے ہمارے ڈائیجیشن پر پڑھتا ہے ڈائیجیشن کے بعد یہ حملہ کرتا ہے نوہ سسٹم پر تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے نیند کا جو پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے نیند پوری نہ ہونے سے سردرد شروع ہو جاتا ہے جو کنٹرول نہ ہونے پر مائیگرین میں بدل جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور بہت ہی ڈارانے والی باتیں ہیں لیکن لوگ آج دیکھ کر کے ہمارا کاریکٹرم بہت کچھ سیکھیں گے ویسے آپ کو یہ بھی جان کر ہیرانی ہوگی کہ شہروں میں رہنے والے قریب 90 فیصد لوگوں کو سردرد رہتا اور اس کی وجہ ہوتی ہے لائف سٹائل بلکل لائف سٹائل تو وجہ ہے ہی اب دیکھئے یہ فیکٹ ہے کہ سردرد ہونے کے قریب ڈیڑھ سو کارن ہیں یعنی کہ ڈیڑھ سو طرح کا سردرد ہوتا ہے لیکن تمام سردرد کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے باڈی میں نیچرل نیوٹریئنٹس کی کمیں کیونکہ اس سے ڈائیڈیشن خراب ہوتا ہے اور اثر نیورو سسٹم پر پڑتا ہے اور وہ کمزور ہوتا ہے آنکھوں کے مطابق پرشوں کے مقابلے مہلائیں سردرد مایگرین سے زیادہ پریشان رہتی ہیں کیونکہ وہ گھر کے دوسرے سلسوں کا خیال تو خوب رکھتی ہیں لیکن اپنا خیال رکھنا اس کے بارے میں شاید وہ بھول جاتی ہے یا پھر اپنے بارے میں لاپرواہ ہو جاتی ہیں حسین وہ اور بات ہے کہ مہلائوں کے مقابلے پرش اپنے سردرد کو چھپاتے زیادہ ہیں مرد کو درد نہیں ہوتا تو چلیے تمام طرح کے سردرد کا علاج آج ہم سوامی رامدیو سے سیکھیں گے سوامی رامدیو سخت ہمارے ساتھ جوڑ چکے سوامی جی پرنام بہت بہت سواغت ہے آپ کا سوامی جی پرنام بہت بہت پرنام اور سردرد مردوں کو بھی ہوتا ہے اور عورتوں کو کم ہوتا ہے لیکن یہ مرد ہیں کہ اپنے اہنکار میں درد کو بھی چھپاتے گھومتے رہتے اور پھر پٹا کا پھوٹتا ہے ان کا تو سنو یہ میرے ساتھ آدھتے بالک ہے چھوٹی اومر میں ہی اس کو تھائرائیڈ کی پروبلم ہو گئی تھی اور کیا کیا ہوا تھا بابو تھائٹی لیور اور تھائرائیڈ 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 چھوٹے بچوں کو بھی سردار دسٹریس یہ پروبلم سو چکی ہے لیکن انڈیا ٹی وی پر دیکھ کر کے اب یہ بچے سرمسکار کرنے لگ گئے سیرشاسن سروانگ آسن کرنے لگ گئے اور اپنے سردرد سے لے کر کے اور مائیگرین پین سے لے کر کے تھائرائیڈ سے لے کر کے پھٹی لیور سے لے کر کے اب یہ سب کتنوں کو سردرد تھا ایک بار ہاتھ اٹھا سردرد والے مائیگرین والے اتنوں کو تو سردرد اور جن کو تھائرائیڈ تھا وہ ہاتھ ہی لانا جب ہم ہاتھ ہی لاؤں یہ دیکھو اتنوں کو یہ تھائرائیڈ تھا اب یہ چلو کرو یہ کرو اب یہ تھائرائیڈ کی گولیاں ان کی بند کر دی ہیں سردرد کے لیے تو ہم دوائی دیتے ہی نہیں ہیں یہ پین کی لار یہ کوئی دوائی تھوڑی ہے یہ انہیلار یہ سٹیرائیڈ یہ الگ لگ پرکار کی بی پی شوگر کی دوائیاں بائی لاجکال سے یہ سب ہم بند کراتے ہیں اور کیا کراتے ہیں ہم کہتے ہیں واپس مول پرکرتی اور مول سنسکرتی کے اور لوٹو اب جو کر سکیں وہ تو یہ ہمارے ساتھ ورکشاسن گھروداسن کر لیتے ہیں اور جو نہ کر پائیں یہ وہ کیا کریں آپ تو سروانگاسن کرو بیٹا سیدھے لیٹ کے پیر اٹھاؤ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کرنے لگ گئے یہ کرو بیٹا کتنی عمر ہے آپ کی تیرہ سال کرو میں آپ جتنا بچہ تھا تب ہی سے یوگ شروع کر دیا تھا پیر پاس میں رکھو کوشش کرو آپ یہ تو جو بچپن سے کرتے رہنا جو بچپن سے ہی شیرشاسن کریں گے اور اور انولوم بیلوم کر لو یہ بہنو تم سب شیرشاسن سروانگاسن اور انولوم بیلوم یہ پارمانینٹ سولیوشن ہے سردد کا مائیو گرین پین کا سٹریس کا انجائیٹی کا ڈپریشن کا اور اسے آنکھوں کی سمسیا بالوں کی سمسیا تھرڑ کی سمسیا جندگی میں کبھی بھی بی پی ہوگا ہی نہیں سروانگاسن شیرشاسن اور جو دونوں نہ کر پائیں وہ انولوم بیلوم کر لیں اور جب بہت زیادہ درد ہو جاتا ہے تو ہم میدھا وٹی دے دیتے ہیں سبح شامنید بھی اچھی آتی ہے مائیگرین پین بھی دور ہو جاتا ہے میدھا کوات پلا دیتے ہیں برامی سنگھ پستی اچھا سوامی جی جو آنکھڑا ہے اور یہ نہ ملے تو اپنا میدھا کوات بھی گو کر کے کروڑے میں اسی کا پانی پلا دیتے ہیں جی میرے بھائی سوامی جی شاید مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مہیلاؤں کے مقابلے پرشوں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پرشوں کے مقابلے مہیلاؤں کو سردرد اور مائیگرین کی سمسیہ زیادہ ہے جبکہ پرش جو ہے ان کو بھی سردرد ہوتا ہے لیکن وہ اپنا سردرد چھپائے پھرتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے تو سوامی جی مہیلاؤں کو آخر اتنا سردرد کون دے رہا ہے تو پہلے اس دشمن کو ڈونڈنا ہوگا جو مہیلاؤں کو پریشان کر رہا ہے اور ان کا پھر سردرد ٹھیک کیا ہے یہ پرش بڑے کھڑوس ہوتے ہیں بڑے منہوس ہوتے ہیں پتنیوں کو خوش نہیں رکھتے دیکھو میں تو کہہ جو پتنیوں کو خوش نہ رکھ سکے اس کو عویباہیت رہنا چاہیے جو پتنی کو خوش رکھ سکے ان کو عویباہ کر لینا چاہیے اور جو سب کو خوش رکھ سکے اس کو میری طرح سے سنیاسی ہو جانا چاہیے تو یہ جو ہے انولوم بلوم سب کرو تو یہ مہیلاؤں کی سردرد کی وجہ میں بتاتا ہوں ایک تو سٹریس زیادہ لے لیتے ہیں اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی پتی کے بارے میں ماتا پتا کے بارے میں ساس سسور کے بارے میں پھر بچے نہ ہوں تو بچے کیوں نہیں اس کے بارے میں بچے ہو گئے تو بچے دنیا کے سروسلسٹ میری بھالک بنیں اس کے بارے میں بہت سوچتی رہتی ہے پھر تھوڑی تھوڑی بھولے بھی کرتی ہے صبح صبح چائے پیتے ہیں چائے کوفی یہ جو ہے سردرد کا کارن ہے گیس بناتا ہے ایسی ڈیٹی بناتا ہے پتہ بناتا ہے اسی سر میں درد ہوتا ہے صبح صبح چائے کوفی نہیں پھر تھوڑے دن اولٹی کرنا شروع کر دو اور چائے کوفی کی جگہ یہ میدھا کو آج پینا شروع کر دو سارا سواتا رشتہ سوگندہ رشت پینا شروع کر دو جن کا دماغ بہت ہی کمجور ہو چکا نسناڑیا کمجور ہو چکے میدھا وٹی اور یہ میموری گریٹ بھی دے دیتے ہیں پھر جن کا بہت ہی کمجور ہو گیا اور اندر سے بلکل ہی گڑ بڑ گھوٹالا ہو گیا ہے تو ان کو ایمیرو گریٹ گولڈ اور نیرو گریٹ بھی دے دیتے ہیں تو میدھا وٹی کھانے کے بعد اور یہ میمور گریٹ کھانے کے بعد ایمیرو گریٹ گولڈ اور نیرو گریٹ کھانی پیٹ دے دے دیتے ہیں نسناڑیا جن کی بلکل کمجور ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہو رہی انولوم ملوم برامری ادگیت تو اس کے لئے عدمود ہے یہ بادام اکھروٹ رات کو بھگو کر کے صبح دود میں پلا دیتے ہیں بادام روگن ناک میں بھی ڈال دیتے ہیں دیکھو بادام روگن ناک میں ڈالنے سے سرمے درد اچھا ہوتا ہے دوسری بات انو تیل یا جوتی شمتی تیل جن کو کف کول سردی زکام نزل آکے کار سی سرداد دوتا ہے ان کو سرسو تیل انو تیل یا جوتی شمتی تیل ڈالنا چاہیے اس سے ایک دم سی سرمے درد اچھا ہو جاتا ہے جن کو پت کے کار سے اتبا جو ہے اوور تھنکنگ سے دماغ کے نسے کمجور پڑھنے سے سرمے درد ہو رہا ہے ان کو بہدہ مروگن ڈالنا چاہیے تو الگ الگ یہ نسے کرنے سے جل نیتی سوٹر نیتی ہماری بیٹیاں بھی کرنے جل نیتی اور سوٹر نیتی کرنے سے ایک دم سی سرمے درد میں فائدہ ہوتا ہے یہ جل نیتی سوٹر نیتی کنجر کریا یہ بستی کریا سنیہن سویدن وومن ویریچن نسے رکت موکشن یہ سب کریایاں ہیں سدھی کرنے کے لیے جو شدہ ہوگا وہ بدھت ہوگا ہی ہوگا ان کو سر میں درد مائیگرینٹ میں کبھی نہیں ہوگا اس لیے اور جو صبح اٹھ کر کے ایک بار سیسا سن سروانگا سن اور انولوم ملوم پھر دیکھو بھرامری ادگیت کرو سب یہ بھرامری کرتے ہیں اوم یہ ادگیت کرتے ہیں بھرامری میں پہلے انگلے ماتے پر سیس تنیا انگلے آنگوں پر کان آگوٹے سے بند مکبی بند یہ ناد ہوتا ہے اور اوم اوم ایسے یہ کرتے ہیں اور یہ جل لیتی ستر لیتی جو بتایا آدھوٹ یہ چیزیں ہیں اور لیکن سوامی جی آپ جو چائے کی چائے سے دن کی شروعات کو لے کر کے جو بات آپ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی بہت بڑی آبادی جو ہے صبح چائے کے ساتھ ہی اپنے دن کی شروعات کرتی ہے جو سنا آپ صبح چائے پیتی ہیں کہ نہیں پیتی ہیں میں چائے پینے سے پہلے کھجور کھیلا سب کھاتی ہوں اس کے بعد چائے پیتی ہوں تھوڑی تھوڑی دیرے سوامی جی لیکن جس جنریشن کے ہم لوگ ہیں اس جنریشن سے شاید چائے چائے پیانے سے جو سنا جی آج آپ سے دکھنا لے رہا ہوں چائے پیا کرو چائے ہے چائے ہے چائے 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 بولتے ہیں دودھ کو دہی کو بلو کر کے دہی کو بلو کر کے چائے چائے نمکین یا میٹھی جس کو جیسی پسند مجھے چھاچ چائے 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 پیو چھاچ پیو تکر پیو تکرم جو ہے وہ کہتے ہیں تکر تو اندر کو بھی شکر کو بھی اپنید نہیں ہوتی شکر تو خیر یہ انولوم ملوم کریں اور یہ چھوڑا تھوڑا چینج کریں اور صبح اٹھ کر کے پانی پیلین امرت پان بولتے اس کو اور پھر چھوڑے 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 آپ اب بھیانس کر لیں چلو بیٹا منڈوک آسن کرو آدیتی جی یہ کرو یہ منڈوک آسن اور سچک آسن یہ مہینین پہنسے چھٹکارہ دے لاتے ہیں اور صبح صبح ایک سیو کھانا چاہیے صبح صبح جو سیو کھاتے ہیں صبح صبح جو انار کھاتے ہیں صبح صبح جو گاجر چکندر انار ویٹ گراس ایلویرا یہ جوس پھیلے تو پت وردی کے کارسی سر میں درد نہیں ہوگا جن کو کب سے ہوتا وہ نسے کر لیں اور جن کے دماغ کے نسے کمجور پڑ گئی ہے پت وردی بھی ہے تو ہم نے کئی بار جلیبی اور دودھ کا بھی پریوک بطار اس سے بھی سر میں درد دور ہو جاتا ہے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ مسسک میں بلڑ کا سرکولیشن پورا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سوامی جی اب اگلا وشیم لوگ شامل کرتے ہیں لیکن آپ جو چائے کے لئے کہہ رہے ہیں اس سے چائے والوں کے جو سر میں درد ہو جائے گا جو چائے بنانے چائے کی بڑی بڑی فیکٹریاں چلا رہے ہیں چائے کے باغان جن کے ان کے بھی سر میں درد ہو جائے گا پھر وہ جلیبی کھائے پھر ان کو جلیبی کھالی پڑے گی ٹھیک ہے اچھا سوامی جی ہم نے کئی بار لوگوں کو یہ بھی کہتے سنایا کہ گیس کی وجہ سے انہیں سردرد ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ظاہریں خراب پاچا نہیں ہے وجہ تو پاچن کو ٹھیک کرنے کے لئے کون کون سے یوگا بھیاز کرنے کیونکہ دائیجیشن سسٹم ٹھیک ہوگا تو بہت ساری سمسیہ خود بخود دور ہو جائیں گی یہ منڈو کا آسن چاہے ایسی مٹھی بند کر کے یا ایسے کر لیں اور یوگ مدرہ آسن یہ پاچن کے لئے رام بانے میں تو کہتا ہوں پاچ آسن کم سے کم پاچن کے لئے یہ منڈو کا آسن اور دوسرا یہ یوگ مدرہ آسن پتما آسن میں بیٹھ کے اور ایسے جھگ گئے جو یہ نہ کر سکے تو منڈو کا آسن ہی کر لیں اور لیٹ کر کے سیدھے بیٹھو بے ایسے لٹھا یہ پاون مکت آسن اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بہت ہے بچے میرے پاس آج کل چھوٹیوں میں وقیشن میں ہم نے کہا کہ ماتا پتا کتروگ کا نیوارن کریں گے ان بچوں کو سنسکار دیں گے ماتا پتا کو ساستے دیں گے تو بچے بہت اچھے سے کرتے پاون مکت آسن یہ اتتان پاد آسن عدبت ہے پاچن کے لئے اور جو کر سکے تو نوک آسن میں بھی دونوں طرف سے اٹھا لیتے ہیں تھوڑا بیلنس بنانے میں سوڑا سوڑ تو پڑتا ہے ابھی کام پرہیا آدیتے جی لیکن ہو جائے گا بیٹا ایسے پھر پاون مکت آسن اتان پاد آسن نوک آسن اور کوشش کرو پاد آگوشن آساس پرس آسن ایسے اندر سے پکڑو بیٹا اندر سے ایسے آپ خیچو اور خیچ کی ناک سے لگاؤ جو سنازیدو کتنا اچھا کر رہی ہیں آپ بھی کرو ایسے آدیتے جینی بھی بڑھیا کر دیا ہے یہ پاچن کے لیے بہت عدبوت ہے تو یہ پاچ آسن تو کم سے کم پاچن کے لیے کر لیں اور کسی کسی کو بلڑ کا سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتا برین تک سیمپسٹیک پیرسیمپسٹیک سسن کو سٹینسن کرنے کے لیے یہ بھو جنگ آسن یہ بڑا جبردست ہے یہ تو سب کو کر لیں نہ چیئے کچھ فاورڈ بینڈنگ کچھ بیکورڈ بینڈنگ یہ ایسے اور یہ ایسے یہ بڑا عدبوت ہے یہ جس نے یہ آج جو ہم آسن بطار اتنا کر لیں گے تو پاچن بھی اچھا ہوگا اور ناڑی تنتر بھی اچھا ہو جائے گا اور کبھی بھی سرمے درد نہیں ہوگا جیسے مجھے بچپن سے لے کے آج تک کبھی بھی سرمے درد ہوا ہی نہیں کسی کسی کو سرمے درد پت بڑھنے سے ہو جاتا ہے تو الٹی کر لیا کرے باقی آج کے بعد جو آسن بتا رہے ہیں اتنا کرنے کے بعد کسی کو بھی سرمے درد نہیں ہوگا اور گیس اور ایسی جیٹی ایسی جیٹی بتا دیا اور گیس کو نکالنے کے لیے بہت اچھا ہو سو ہوتا ہے گھومکھاسن یہ پائیس فیسر فشٹولا کے لیے بھی ہائیڈرو سر کے لیے تو رام بان ہے ایک پیر پر دوسرا پیر رکھو بیٹا اور جو پیر اوپر ہے وہ یہ ہاتھ اوپر لوں یہ ہاتھ اوپر لوں اور دوسرا بیچی سے لے کے ایسے کرو ایسے اب چھوٹے چھوٹے بچے یہ تو بڑا بچہ ہے 12 تیرہ سال کا عادت تیجیتا ہوں ایسے دیکھو چھوٹی چھوٹی گڑیا ہے اچھا سوامی جی دیکھیں آپ نے بہت سارے سمادھان بتا دیئے بیچ والی بابو آپ کا کیا نام ہے بہت اچھا کریں وہ میری بہن ہے تمہاری بہن ہے تمہاری بہن تو تم سے بھی اچھا کریں کیا نام ہے شیو آنگی شیو آنگی کے لیے جوردار تالیب اجاد ہو وہ عادت تیجیتے سے بھی اچھا کر لیے اب تو جو ہے شیو آنگی کو ادھر بولانا پڑے گا آو جی اچھا سوامی جی سردر بھی سوامی جی بہت سارے کارونوں کے نیوارن تو آپ نے بتا دیئے لیکن ان کی لکشنوں کو جاننا بڑا ضروری ہے تو سردر بہت طرح کیا ہوتے ہیں ٹینشن سروائیکل کلسٹر تو الگ الگ سردر کے لکشن کیا ہوتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ ان کو یہ جو سردر دو رہا ہے یہ اگزیکلی کس طرح کا ہے اور اس کی بیماری کی جڑ کیا ہے تاکہ اس جڑ کا علاج کیا جا سکے اسی حساب سے جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بیماری کو جڑ سے مٹاتے ہیں تو لکشنوں کو کیسے ریڈ کیا جائے اور ایک دم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جڑ سے بیماری کو مٹانے کے لیے پہلی پتہ لگے گا اس کا کوج کیا ہے کارن کا جب تک نیوارن نہیں ہوگا تب تک بیماری جڑ سے نہیں مٹے گی اور سچ میں بیماری جڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو بیماری ایک کارن ہے یہ جو الگ الگ انگری جی میں نام دی جاتے ہیں کالیسٹر ہڈیک ہے مائی گرین پین ہے اور پھر اس میں کانہ ڈیڑھ سو سے دو سو نام اس کو دیے گئے ہیں انٹرنیشنل ہڈیک سیسائٹی نے سارے نام دے کر کے بعد میں کہا انون ہڈیک تو سر میں سر میں درد نیند پوری نہ آئے اس سے بھی ہو جاتا ہے سر میں درد کر جو ہو اس سے بھی ہو جاتا ہے سر میں درد کسی سے اپیر ہو رکھا اور اس کو بھاو نہ دے اس سے بھی ہو جاتا ہے کسی کا پریم پرسنگ ٹوٹ جائے بیچ میں ادھر میں چھوٹ جائے کوئی کسی سے روٹ جائے اس سے بھی ہو جاتا ہے سر میں درد گیس ایسی ڈیٹی سے بھی ہو جاتا ہے سر میں درد جو ہے سٹریس لیول بہت زیادہ بڑھنے سے پرولیکٹن کارٹیس سرمے درد تین مول کارن ہے اس کے اوپر بات کرتے پہلے تین مول کارن جن کو وات پت کف کہا جاتا اور تین مول کارن جو بھاوناتما کہیں دھی دھریتی سمرتی بھشتا کرمیت کورتے اشبھم پراجیا پر آدم تم بیدیات سرب دوشا پرکوپڑا تو ایک تو دھی دھریتی سمرتی کی بھرانتی ہوتی ہے کہ من بکتی کا انمنسک ہو جاتا اس سے ہوتا اور وات پت کف سمدوشا سماغنشا سمد آتو ملکریہ پرسن آدم اندریہ بنا سوستیتیا بیدیاتیں تو یہ وات پت اور کف یہ تین بڑے کارن ہے جب بیٹا پر اکھلائٹ پٹر فائی کرتے تو واتج جو سرمے درد ہوتا ہے تو سرمے وات بڑھ لے کے کارن سے سرمے درد ہوتا ہے اور اس واتج جو سرمے درد کے لیے میدھا وٹی تو ہم نے بتائی تھی آپ کو اس کے علاوہ واتج جو سرمے درد کے لیے یہ جوتی شمتی کا نصیبی بہت اچھا ہوتا ہے واتج اور کفج کاف، کولڈ، سردی، جکام، پورانہ، نجلہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہمارے ہاں تو کاف کولڈ نہیں ہے سرمے دماغ میں، ناک کے پاس، آنک کے پاس، کان کے پاس، گلے میں یہ بہت بڑا کارن ہے سردرد کا تو یہ آئر ویڈ کے درشتی سے میں بتا رہا اور یہی ہے اس کو جڑ سے مٹانے کا ساتھ ہے تو آپ نے ناک میں پانچ پانچ بودھ یہ جوتی شمتی کا نصیب ڈالیے پچاس سے سو گرام دو سو گرام تک کف نکلتا میرے بھائی اور وہ نکل گیا تو کاف کولڈ بھی دور، نجلہ بھی دور کبھی زندگی میں سردی جکام بھی نہیں ہوگا اور سرمے درد نہیں ہوگا تو سردی جکام ہونے پر آپ نے دیکھا اکثر سرمے درد ہو جاتا ہے ایسی ڈی ڈی ہونے پر اکثر سرمے درد ہو جاتا ہے یہ تو وات اور کف دو بڑے کارن بتائے اور پت تین بڑے کارن ہیں ایک جو ہے نیند پوری نہیں آنے سے اور اس سے ہوتا تو اس کے لیے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے حسین بھائی یہ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت عدبت ہے کہ آپ کو کبھی سردرد ہوا نہیں لیکن آپ کو کبھی سردرد ہوا نہیں اور سردرد کا تجربہ آپ کو بہت ہے یہ بہت عدبت ہے بہرحال شیوانگی آپ کے برابر میں بیٹھیں ہیں ذرا سنسے کہ یہ تھوڑا سا مسکرہ بھی دیں شیوانگی یوں کریں تھوڑا مسکرہ آؤ آپ کا اچھے بچے ہو یہ تیڑا یہ گمبیر ہے اب دیکھو سردرد کے لئے ایک پوائنٹ ہے اس کے مول میں دباؤ تو ادھر سے سردرد اور ادھر سے دباؤ تو پیٹ میں درد ادھر دباؤ تو گلے میں درد اب دیکھو یہ بھی ایک گیان ہے انگوٹھے اور پہلے انگولی کے بیچ میں یہاں سے دبایا تو گلے کا درد دور ادھر سے دبایا تو سر کا درد دور انگوٹھے کے مول میں ادھر انگولی کے مول میں دبایا تو کمر میں درد دور اور ادھر سے دبایا تو پیٹ کا درد دور اور ادھر سے یہاں سے تھا رہے ٹھیک اور یہاں سے سٹریس ٹھیک اور جور سے ہس لو ایک بار سیوانگی جی جور سے ہسو ہاتھ اٹھا کے چلو سب ہسو جور سے ہسو آ دیتے تو جور سے ہسو سیوانگی آپ بھی ہسو سیر میں درد ہاسی یوگ سے دور ہو جاتا ہے بتا ایسے جو ہسے مسکراتے رہتے ہیں جوزنا نہیں کر رہی ہیں سوامی جی جن کو خدا پر بھگوان ایشر گوڑ یہ ہاسے آسن نہیں کرتی ہیں یہ تو سارے اینڈیا ٹی وی کو ہساتے رہتی ہیں میں تو پورے شو میں آپ کے ساتھ سارے آسن کرتی ہوں ہستی ہستی اور حسین الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ بس ایک یہی آسن آپ نہیں کر رہی ہیں بہرحال سوامی جی سردرد کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنجناہٹ ہاتھ پیر کے سن ہو جانے اور یاد داشت کے کمزور ہو جانے کی بھی شکایت کر رہے ہیں تو یہ جو سمسائیں ہو جاتی ہیں لمبے وقت کے بعد پھر یہ اس لیول تک چیزیں نہ پہنچ جائیں ان کو روکا کیسے جائے اور اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے دیکھو ایک تو یہ نا ہاتھ پیروں میں جنجناہٹ کرو بیٹھا ایک ساتھ پیروں کو بھی اسے آگے پیسے دبا لیں اور یہ ہاتھ پیروں کی جنجناہٹ کے لیے کئی بار بیٹامین ڈی اور بی ٹویل کی ڈیفیسنسی کی کانسی بھی ہوتا ہے بیٹامین ڈی بی ٹویل اور اومیگا اور کسی کسی کو بی کمپلیکس تو اومیگا کے لیے تو فلیک سیڈ ہم نے بتایا تھا نہیں تو نیوٹیلا اومیگا لے لیں اور بی کمپلیکس کے لیے مورنگا سب سے جبردست ہوتا ہے اور بی ٹویل کے لیے مکھی کے آٹے کی روٹی کھا لیا کریں سبتہ میں ایک دن اور سوہ سوہ دھوپ میں بیٹھ لیا کریں تو پھر سر میں درد ہوگا ہے نہیں کسی کسی کو تو دھوپ میں بیٹھنے سے سر میں درد ہو جاتا ہے تو پیروں کو آگے پیسے دبانا گول گول گھومانا ایک ایک پیر سے ایسے ایسے کرنا اور دونوں پیروں سے بٹر فلائی کرنا ایسے ایسے بھی کرو سیوانا اور ایسے بھی کرو ایسے اور یہ جو سوکھ شمیعہ میں ہے یہ جو ہے بلڈ سرکولیشن کو اچھا کر دیتے ہیں ایسے اور ایسے کرو ایسے بابو اور ایسے تو یہ بلڈ سرکولیشن اس سے بہت اچھا ہو جائے گا تو میں نے ڈی بی ٹویل اور بی کمپلیکس اور اومیگا کی کمی کو کارن بتائیں کہ وہ نسناڑیوں میں سننے تا آ جاتی ہے پھر ایڈی سے لے کر کے چھوٹی تک پورے شریر میں سننے تا آئے تو اس کے لیے نیورو گریٹ گولڈ ہے چو بردست ہے اس میں ایک آنگویر رس ہے رس راج رسر یوگی اندرس ہے موتی پشٹین یہ صدیو سے یہ پریوں کے جاتے ہیں تو ایسے اشوگندھا لینے سے بھی دور ہو جاتی ہے سمسیہ اشوگندھا کا پاوڈر یا اشوگندھا کے کیپسول اور اشوگندھا آریشٹ اس کو بھی پینے سے دور ہو جاتی ہے یہ دکھ کر اور جن کا بہت ہی زیادہ ہو تو ان کے لیے ہم نے بتا تھا میموری بھی ہو جائے تو میموری گریٹ اور نروس سسٹم پورا اندر سے دھست ہو گیا ہے تو ایسے یہ چیزیں لینے سے بلڈ سرکولیشن کی پروبلم میں اس سے ہم مکتہ ہو جاتے سبح سبح اٹھ کر کے ہمارے ساتھ یوگیگ جوگنگ کرتے ہیں دوڑ لگاتے ہم دوڑ بھی لگاتے یوگیگ جوگنگ بھی کرواتے ہیں اور سورہ نمسکار سے لے کر کے پوری بلڈ بوشٹنگ ایکسرسائز بھی بیچ بیچ میں کراتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن ایک دم زبردہ سوداتا دودھ میں حلدی سلاجیت اور چنکراس لینے سے بھی اور صبح اٹھ کر کے ایک بار جلو کھڑے تھوڑے دوکھ رہے ہیں کارٹیلیز گھس گئے ہیں اپنے تو ایسا پورے پودھت پودھت کے ایک اور دوسرا یہ کرو بیٹی چل ایسے شیوانگی کو بہت مزار ہے شیوانگی کو شیوانگی نا اب اس کو کبھی سر میں درد نہیں ہوگا ایسی جو بہت ساری دعائیں شیوانگی کے لیے سر میں درد ہوگا اب یہ تو مستک ہوگیا ہے کونسی کلاس ہم پڑتے ہو پورت 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 میں پڑتے ہو بہت اچھا جی سوامی جی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رات بھر سو نہیں پاتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فون کے چکر میں رات بھر نہیں سو پاتے ہیں اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کا سر بھاری رہتا ہے نیند کیونکہ پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے اب نیند اچھی رہے کم کریں پون کو بند کر کے رکھ دیں وہ تو ہو نہیں پاتا ہے ہاں چلا کرو تو دیکھو یہ پھون والی بیماری ہے تو بڑی بہنکر بیماری ہے تو کرو بیٹا پون مقتاصن کرو اور یہ پھون جو ہے نا لوگ میرے سے تو زیادہ کوئی بیجی نہیں ہوگا تھوڑے سے لوگ ہوں گے اندوستان میں دس بیس لوگ تو میں جو ہے پھون کو وہ کم سے کم سو فٹ دور رکھتا ہوں رات کو سوتے سمیں اور دن میں پات دس فٹ دور رکھتا ہوں جے وہ ہے نہیں جھولا رہتا ہے اور وہ دور رہتا ہے اس کے ریڈیوزن بڑا خطرناک ہوتا ہے اور موبائل میں کسی کسی کے گھنٹی ایسی بزتی ہے رہے راما راما اتنی جور جور کی گھنٹی بزاتے ہیں میں آپ نے بہت پرفیکٹ کیا کرو کرو آپ تو پورے جھب جاؤ پورے جھب کر کے اور دھیرے دھیرے ہاتھ بھی ہٹاؤ یہ اپنی سری پیچھے ٹکا دو یا پیر پاس میں لاؤ یہاں سے اب ٹکا دو آپ تو بہت فلیکسیبل ہو ایسے ایسے جو سنجی پیچھے ٹکتی ہے نا ٹکو ٹکو ٹکا پیر کھولو اب جو سنجی آپ کے ایک نئی ڈو کوپی دھر تیار ہو گئی ہے کرو کرو ہاں ایسے جھرے جھرے چالو ہو جائے گی تو یہ موبائل سے بچنے کا اپائے ہے کہ ہم جن کو بھی فون آدھی کرنا ہے نا پہلے کر لیا کریں اور رات کو سوتے سمیں موبائل ٹی وی جتنے بھی گزیٹس ہیں ان کے ریڈیشن نکلتے رہتے ہیں یہ بڑے خطرناک تھے اور آج کل تو جہاں تھوڑے سگنل کم آتے وہاں اور وہ بوشٹ کرنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں یہ ساب سے دور رہیں گے اتنا اچھا رہے گا جتنا یہ جندگی کو کرتم آتا آگئی ہے اس میں اتنا ہی جندگی بہت دوبار ہو گئی ہے تو جن کو بہت آوشہ کو فون کیے اور بعد میں فون کو کم سے کم جس کمرے میں سو رہے ہیں اس سے دوسری کمرے میں رکھنا چاہے ڈرائنگ روم میں رکھنا چاہے رات کو سوتے سمیتھو کیوں رکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے الارم کے لئے رکھتے ہیں تو الارم کے لئے میں نے اپنے پرانے جوانے کی جو گھڑی تھی وہ ہی رکھ رکھی ہے اسی سے الارم بجتا ہے اور الارم سے اٹھ جاتے ہیں ویسے تو عادت پڑھ جاتی ہے اپنے آپی شریر کوٹنے کی چھ گھنٹے سے زیادہ ہم سوئی نہیں سکتے پانچ گھنٹے میں آنکھ کھل جاتی ہے اور کسی دن تو ہم چار اور دو گھنٹے بھی سوتے ہیں تو بھی دکت نہیں ہوتی ہے تو کچھ کچھ چیزوں کن ایسے نیم بنا لیں کہ جس جو بیڈروم ہے اس میں ٹی وی نہیں ہوگا جہاں میں سوتا ہوں میں تو جمین پر دری بچھا کے سوتا ہوں اس میں ٹی وی نہیں ہوتا ہے اس میں موبائل نہیں ہوتا ہے ایسے کچھ کچھ نیم بنا لیں ایسے اور اس کا دردتا پروک پالن کریں فون کیا فون رکھ دیا باہر بات ختم تو ایسے چھوٹی چھوٹی ایسے کچھ دردتا ہیں سوامی جی آج آپ فون والوں کو بھی سردرد دے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوالوں کی شروعات کریں آپ ذرا سا نیند کیسے اچھی آیا کریں چلی فون والا ایک بات الگ کی ہو گئی اس کے علاوہ بھی اگر نیند نہیں اچھے سے آ رہی ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے ایک چھوٹا سا اپائے بتاتے ہیں دیکھو ایسے ایسے لیٹ کریں دونوں ہاتھ ایسے دور رکھیں اگلیاں کھلی وی آنکھیں بند پیر کھلی وی ایسے ریلاکس ہو کر کے یہ آتھا منٹ کا بتا رہا ہوں میں ایسے دو تین منٹ کر لینا درشتہ بھاو سے ساکشی بھاو سے کوری شریر کو دیکھا ویسے ہم تو ایک شن بھر میں ہی سباسن کر لیتے ہیں یوگ نیترا کر لیتے ہیں درشتہ دریشی ماتر شدھو پی پرتیانو پسی میں نتشد بھت مقتصو بھاو سے چیدانند سروپ آتما ہوں اور ایسے ہی اپنے ماتے کو آنکھوں کو چہرے کو ناکھ کو گردن کو پورے شریر کو ڈھیلا چھوڑا کندھوں کو ہاتھوں کو ساکشی بھاو سے چھاتی کو پیٹ پیٹ کو کلوں کو جنگھاوں کو گھٹنوں کو پیروں کو ایسے سرسری نگاہ سے دیکھا اور ساسوں پر من کو ٹھکا لیا اور انتر مخی ہو گئی ایک شن میں ہی میں نتشد بھد مقتصو بھاو سکشی دانند سروپ آتما ہوں آتما بھاو میں پرتشتیت ہو جاتے ہیں اور جو ساسوں کے ساتھ ایسے دھیان لگاتے ہیں ان کو بہت جلدی ندرہ آ جاتی ہے اس کو یوگ ندرہ کہتے ہیں مامی جی کچھ ایسا لگ رہا تھا بھی لمحے بھر کے لیے جو اس کا سونا نہیں ہے بیات کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ نے ہپنٹائز کر دیا کچھ ویسے ہی محول بن گیا تھا نیند والا چلی اب سوالوں کی شروعات کرتے ہیں بہت سارے سوال ہم تک پہنچ چکے ہیں اور پہلا سوال ایک کشن میں نیند آ جاتی ہے میں حسین بھائی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں سارے سوال لے لو آپ کہ ایک کشن میں مجھے نیند آ جاتی ہے اور ایک کشن میں میں جاگ جاتا ہوں ایسا ہی عقیتی کا عبیہاس ہونا چاہیے آپ پرشن لے لو میرے بھی بلکل بلکل ایسا ہی عبیہاس ہونا چاہیے اور عبیہاس کرتے کرتے ہی آپ اس میں پارانگت ہوں گے یہ بھی ایک پرم سکتے ہیں پہلا سوال دیپک جادھو کا ہے ایسیل لگامنٹ جو ہے ایسیل لگامنٹ جو ہے ان کا اس میں ٹیر ہو گیا ہے اور ہائی گریڈ یوگ سے ٹھیک ہوگا یا پھر اس کو آپریٹ کروانا ہوگا کیا کریں ایسیل لگامنٹ میں فیکچر ہیک طرح کا ہوگا دیکھو ہنڈر پرسنٹ دیپک جادھو جی آپ کا دیپک جلے گا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو لاکشا دی گگل کھانے کے بعد لاکشا دی گگل اور اس میں تر دشاں گگل ایک ایک گولی صبح دو پر شام تین بار لے لینا کھالے پیٹ پیڈانیل گولڈ اور ایلوویرہ گیلوی پاری جات نرگنڈی اور سہجنہ کا پانی دن بھر پینا ایٹی ایم کی سبجی راگی اور باجرے کی روٹی باس اتنا لیں گے اور جہاں پر یہ لے گا میں ڈائمج ہوا ہے وہاں پر پیڈان تک تیل لگا کر کے ہلکے مساج کر لیں اور اس کے پر لیپ لگا لیں ایلوویرہ ہلڈی اور ملتانی مٹی ایلویرہ ہلڈی ملتانی مٹی اس میں تھوڑا سا گوگل یا شلاجیت کا پتھر بھی مل جائے تو تھوڑا ملا کر لگا دیتے ہیں تو ہنڈر پاسنٹ لے گا میٹ جیسا ہونا چاہیے پر فیکٹ ہو جائے گا اور یہ تھوڑا ابھیاز کر لیں ایسی سوامی جی سوامی جی اگلا سوال چندرکانت گو سوامی کا ہے وہ 42 سال کے ہیں ان کی آنکھوں میں ڈرائنس ہو گئی ہے اور جو نظر ہے وہ تھوڑی دھنڈلی ہو رہی ہے تو یہ پریشانی کیسے دور ہوگی تو آنکھوں کی ڈرائنس کے لیے یہ پوائنٹ ہے ہاتھوں میں پیروں میں تو یہ چندرکانت گو سوامی جی سے لے کر جن کو بھی آنکھوں میں ڈرائنس ہے یہ پوائنٹ دبائے کریں دونوں ہاتھوں میں اور یہ دونوں پیروں میں بھی پوائنٹ ہے انولوم ملوم کرنا دونوں ہاتھوں میں دونوں پیروں میں یہ پوائنٹ دبانا اور آئی گریٹ گولڈ لے لینا اور سو میں یہ اوشدی ڈال لینا بہت جبردست ہے سو میں سو میں ادرشتی جس کو جیسے انکولتا پڑے اور ایک ساستری اوشدی ہے آمل کے رسائن دو سو گرام سپتامری تلوہ بیس گرام مکتا شکتی دس گرام موتی پشتی چار گرام اس میں رسراج یوگیندر وسند کسماکر جس کا جتنا سامرت ایک 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 دو گرام ڈال کر ایک ایک چمس سو سو سام لے سکتے ہیں اور آملے کے جوس سے بستی اینیمال لے اور جتنا ہوسے کی سبجیاں کھائیں اور گاجر کا جوس پیئیں اس سے آنکھوں کی سبھی سمس 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 اگلا سوال رمن کا ہے رمن کی عمر 18 سال ہے اور پچھلے 6 مہینے سے کرونک مائیگرین دوائی بھی چھوٹ جائیں اور کرونک ہیڈیک سے آرام بھی ملے کرونک ہیڈیک کے لیے ایک تو صبح اٹھ کر کے جلنیتی سوطرنیتی کریں جلنیتی سوطرنیتی کے ساتھ صبح اٹھ کر کے کنجر کریں پانی پی کر کے نکالتے دو ڈائی لٹر پانی پی اور پورا نکالتے اسکو اور جیسے ہم نے بتایا جوتی شمتی کا تیل گائے گھی یا بادام روگن اس کو ناک میں ڈالنا اور میدھا وٹی صبح سام لینا شروع کر دو دو اور میدھا کو آتوا براہمی سنکھ پسپی جوتی شمتی یہ جو ہم نے یہاں رکھ رکھا ادھر اس تک دوس گاجوان سونف اس کو رات کو پانے میں بھگو کر اور صبح پی لیا کریں ہونڈر پسن سوڈیشن ہے یہ میگرین پین کا ایسے موتی پشتی بھی چھٹکی پر چاٹ لینا ساید کے ساتھ اسے بھی میگرین پین دور ہو جاتا ہے ہارٹ کی دھڑکن کتنے بڑی دور ہو جاتی ہے اور کتنے بھینکر پت بڑھا وہ اس کا بھی پرشمن ہو جاتا ہے جیو سنہ جی اگلا سوال لکشمی کا ہے ان کی ماتا جی ہیں 52 سال کی اور پچھلے سات سالوں سے انہیں اچانک سردرد کے ساتھ ساتھ وومیٹنگ ہونے لگتی ہے سردرد بھی ہوتا اچانک اور آنے لگتی ہیں کیا اپا ہے سوامی جی اس کے لئے سردرد کے لئے بتا دیا ہم نے اور لکشمی کے سوال کا اچھا پت بڑھنے سے پت کے لئے کام دودھا موٹی پشتی کام دودھا موٹی پشتی مکتا پشتی جس بولتے مکتا شکتی تین برابر ماترہ میں لے کام دودھا مکتا شکتی موٹی پشتی دس گرام لیا اور آدھ آدھ گرام شہد کے ساتھ یا سوف کے پانے کے ساتھ اس کو لے لیں گے تو جا ہے اُلٹی ہونی بند ہو جائے گی کسی کا ڈائیجیسن اندر سے بہت ویق ہوتا تو سروکلپ رات کو بھگو دیا اور اسے بھی اُلٹی ہونی بند ہو جاتی ہے سبھے سبھے انار کھا لیا انار سبھے سبھے لینے سے یا سیو کھانے سے بھی اسے بھی بند ہو جاتی ہے اور جن کا شریر ایسے پورا اندر سے اُبالتا ہو جو مکھی کی تر ہے ان کو لوکی کا جوس اُس میں تھوڑا سا تلسی پدین دھنیا یہ ڈال کر کے بنا لیں اور لوکی کا جوس لوکی کا سوپ یا لوکی کی سبج لوکی کلپ کچھ دن کر لیں تو پورے شریر کی گندگی کو دھونے کے پاتر میں پہلے سے گوبر بھرا پڑھ گندگی ہے اور اس میں آپ نے گھی تیر کچھ بھی ڈال دیا تو وہ بھی گھل کر گندگی میں ہی ہو جاتا ہے پہلے شریف شدی کرن کریں اور اس کے لئے گو خروں کا پانی بتا لوکی کلپ آج بتانے والے اس تو پورے سردر کا کائے کلپ ہو جائے گا حسین میر بھائی پامی جی اب اگلے پڑاو کے طرف چلتے پاک شاستر کھانے کی وص پر جانیے یوگ سلیوشن بارہ یوگ کے ساتھ بارہ پودھوں کی بات سوامی رام دیو دیں گے کل صبح سات بچ کر چھپن منٹ سے ایک بار پھر سے وقت نوٹ کر لیجئے صبح سات بچ کر چھپن منٹ سے تیار رہیے گا اپنی میٹس کے ساتھ اور سوالوں کے ساتھ پودھوشن سے بچنا کیسے اور اس سے بیماری ہو جاتی اس سے کیسے بچنا ہے اس کا سمدان کر سوامی رام دیو آپ کو دیں گے سوامی جی آپ کی آواز نہیں آرہی تو دیکھو میری آواز پہنچی بھائی آگئی 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 تو دیکھو تھوڑا سا جی را تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا یہ پتنجلی ہنگ ڈالا اور اس میں تھوڑی سی حل دی اور کسی کو تھوڑا سو کا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ادرک بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈال کر کے سب اور پھر اب یہ تیار ہو گیا ہے چھونک اس کا اور اس میں ایک میں ڈال دیتے ہیں یہ سبجی بہت اچھی تیار ہوتی ہے یہ اس کی سبجی اور لوکی کو ہی پیشٹ بنا کر کے اب یہ ڈال دیا پی ہے تو یہ تیار ہو گیا لوکی کا پیشٹ سے لوکی کا سوپ تیار ہو جائے گا اور یہ جبردست ہوتا ہے پورے ہارٹ کی آٹریز کو اندر سے کلین کر دیتا میں تو سبت میں ایک بار لوکی کا جوس ایک بار لوکی کی سب کو کھالے نہیں چاہیے جو روز نہیں کھا پاتے تھوڑے نکھرے لہیں کھانے پینے میں کھانے کھانے سبتہ میں ایک بار بھی کھالی تو تھوڑا ایسا اب لوکی کے جوس میں اور اس میں اوپر سے یہ تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پدینہ تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہے تو رنگین سبجی تیار ہو جاتی ہے تو آج لوکی کی سبج اور یہ اتنی سوادیش ہوگی آپ جیسے ہم نے بتایا اس طرح طریقے سے پھر تو کوئی بھی سکتا ہے اے چھوٹے بابو سیوانی آپ ہی آؤ آپ اس کا ریئی تیسٹ بتا پا سوامی جی اب لوگوں کا پرشاعت دیجئے لوگ کہتے ہیں کہ لوکی کا جوس اچھا نہیں لگتا اور ہمیں انومتی دیجئے تاکہ اپچار کے بعد ہم سمجھ لگا سکھے اب دیکھو سیوانی جیسے بچے کو لوگ کا جوس اچھا لگ رہا ہے بہت 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 شکریہ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر